وہ سنن نسی کی روایت ہے حسن حسن دس کی عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ قل تو یا رسول اللہ میں نے کہا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ شابان کے مہینے میں جتنے روزے رکھتے ہیں اتنے روزے آپ کسی اور مہینے نہیں رکھتے ہیں کیا بات ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی ذالک شہرن یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے رجب اور رمضان کے بیچ میں رجب اور رمضان کے بیچ میں ایک ایسا مہینہ ہے جسے لوگ گافل لیتے ہیں جس کو لوگ بھولے رہتے ہیں وہو شہرن جبکہ یہ ایسا ماہ ہے کہ اس میں بندوں کے عامال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں فَأُحِبُ أَن يُرْفَ عَمَلِي وَأَنَا سَائِمُ تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو اس وقت میں روزے کی حالت میں ہو یعنی ہمارا جو نامع عامال پیش ہو اللہ کی بارگاہ میں اس نامع عامال کا جو اختتام جو آخری عمل ہے وہ روزہ ہو تو یہ ہے اس مہینے کی فضلت یعنی اس مہینے میں سالانہ بندوں کے عامال یا کلیجی کے بندوں کی عبادت کی جو فائل ہے جو ہماری ریپورٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہاں پیش کی جاتی ہے ہمیں اس دنیا میں ایک ڈیوٹی دی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِهِ عَابَدُونَ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا تو اس دنیا میں ہم جی رہے ہیں تو یہ ہماری ڈیوٹی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہم نے یہ ڈیوٹی کتنی کی اس کی ریپورٹ بنانے کے لئے فرشتوں کو ہمارے ساتھ لگا دیا گیا ہے اور یہ فرشتے ہماری ڈیوٹی کی ہماری عبادت کی پل پل کی ریپورٹ اللہ تعالیٰ کو پہنچاتے ہیں یہ ریپورٹ کئی طرح کی ہوتے ہیں ہفتے میں دو بار ریپورٹنگ ہوتی ہے اس کے بعد میں سالانہ بھی ریپورٹنگ ہوتی ہے تو یہ جو یعنی کئی طرح سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے عمال پہنچا جاتے ہیں شیخ پہلے بتا رہے تھے شیخ عبالویان صاحب وہ آپ کو بتا چکے ہیں اس کو میں نہیں دوراؤں گا لیکن یہ ہے کہ سالانہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اس میں سالانہ ریپورٹ اللہ کی بارگاہ میں پیش کی آتی ہے تو ریپورٹ کا جو آخری حصہ ہوتا ہے وہ اچھے عمل پہ اس کا اختتام ہونا چاہیے اس کی جو اینڈنگ ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے اور صحیح بخاری خیتی سے ان امال آمال ہو بالخواتین کہ انسان آخری عمل کیا کرتا اسی کا اعتبار ہوتا ایک آدمی زندگی بھر غلط کام کر رہا ہو لیکن اگر مرنے سے پہلے صدر گیا تو اس کا بیڑا پار ہے یہ نہیں دکھا جاتا کہ ابھی تک کیا کر رہا تھا اس کی جب موت ہوئی ہے تب وہ کس حالت میں تھا تو اللہ کی بارگاہ میں جب کوئی ریپورٹ پیش ہو تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس وقت جب ہماری ریپورٹ پیش کی جاری اس وقت ہمارا ہمارا اسٹیٹس کیا ہے ہماری عبادت میں ہمارا میار کیا ہے ہمارا مقام کیا ہے ہم کتنی عبادت اللہ تعالیٰ کی کر رہے ہیں دیکھیں ایک طالب علم جو ہے گرچہ شروع میں کچھ سستی کرے لیکن این امتحان کے وقت اگر وہ محنت کر لے تو اس ہی کا اعتبار ہوگا کہ جب اس سے امتحان لیا جا رہا تھا جب اس سے پوچھا جا رہا تھا اس ٹائم اس کا اسٹیٹس کیا تھا اس ٹائم وہ کس حالت میں تھا اس سے پہلے کیا کر رہا تھا اس کا اعتبار نہیں ہوگا تو ایسے جب ہماری ہمارے عمال کی ہماری عبادت کی ریپورٹنگ کی جاتی ہے اس ٹائم بہت ہی وہ بہت اہم ٹائم ہوتا ہے اور ہمیں اس وقت اپنی عبادت پر توجہ دینا چاہیے تو یہ اس مہینے کی فضیلت ہے کہ اس میں سالانہ ریپورٹ اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے اچھا اب اس مہینے میں ہم کونسی عبادت کر سکتے ہیں یہ تو فضیلت کی بات تھی یہ فضیلت کی بات تھی جو میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں اچھا یہاں پہ ایک چیز اور بیان کر دوں آپ کے سامنے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یومی عرفہ کو بھی عمال پیش ہی آتے ہیں لیکن یہ ثابت نہیں ہے صحیح آدیث سے جو ثابت ہے وہی کہ روزانہ بندوں کے عمال پیش ہوتے ہیں فجرباد اور اسرباد اور اسی طرح سے ہفتے میں بھی پیش ہی ہوتی ہے پیر جمعیرات کو اور اسی طرح سے سالانہ پیش ہی ہوتی ہے یہ شابان میں اور جب آدمی مر جاتا ہے تو پوری فائل ایک ساتھ پیش کی آتی ہے کہ اس نے پیدائش سے لے کر وفات تک کیا کیا تو یہ چار طرح سے عمال پیش کی جاتے ہیں اس میں عرفہ بھی کچھ لوگ بیان کرتے ہیں لیکن وہ درست نہیں ہے ساتھ پیش کی آتی ہے